ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے جو مارکٹ سے آپ نے اس زبردست ریلی میں کمایا ہے مارکٹ نے اتنے پوائنٹ گین کیے اس کے بعد اگر ہم ان کو سٹاکس کی شکل میں بھی بتا چکے ہیں آپ کو کہ کتنے فیصد آپ اس سے فائدہ لے چکے ہیں تو خدا رہا اس کو مارکٹ کو واپس مت کیجے گا ضرور پروفٹ ٹیکنگ کیجے گا اس موضوع پر بات ہوگی اور ویسے ہیدرباد کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور کل مارکٹ میں کیا ہونے والا ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے اسلام علیکم خالص افدین پندرہ ڈسمبر کی کال لے کر سب میں پہلے ہم ہیدرباد کو ڈسکس کر لیتے ہیں بہت شکریہ آپ لوگوں کے رابطہ کرنے کا جناب سولہ ڈسمبر کو ہفتے کے دن ساڑھے پانچ بجے ہمارا یہ فری ورشاپ ہے اور ہیدرباد کلب میں یہ ورشاپ ہوگا یہ نیادی اسٹیڈیم کے ساتھ ہے اور تھنڈی سڑک پر یہ واقع ہے تو آپ لوگوں سے کوئی دارش ہے کہ اگر آپ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں اگر کسی بھی حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں ٹریڈنگ کے حوالے سے چاہے وہ پی ایس ایکس ہو پی ایم ایکس ہو فور ایکس ہو تو آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں فری ریجسٹریشن ہے زیرو تھری فور فائف سکس ون نائن زیرو ڈبل فور فور تری زیرو تھری فور فائف سکس ون نائن زیرو ڈبل فور تری اچھائے آپ آپ آج کے سیشن کو دیکھیں آج کے سیشن کو میں آپ کو دو طریقوں سے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں سمیں پہلے تو میں شروع کے پندرہ منٹ اور آخری کے آدھا گھنٹہ آپ کو ہائلائٹ کرے کے دکھائے شروع کے پندرہ منٹ میں کیا ہوتا ہے کہ مارکٹ ہمارا دیا گیا بیئرس ٹارگٹ اچیف کر لیتی ہے چونسٹھ ہزار چارسو پینسٹھ مارکٹ کھلتی اور سیٹ ہے ڈائیو ڈاؤن سیچویشن اب آپ دیکھیں کہ چونسٹھ ہزار چارسو سینتس کا لو بنا کے مارکٹ ویدن نو ٹائم پینسٹھ ہزار کے اوپر آ جاتی ہے اور تقریباً پینسٹھ ہزار پانچ سو آچ سو کا ہائی بھی بنا لیتی ہے تو اگر آپ حساب کریں تو مارکٹ ایک ہزار پوائنٹ نیچے جاتی ہے ایک ہزار پوائنٹ اوپر چلی جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ کی ایک مختلف ویوز بن رہی ہے جس میں پینسٹھ ہزار پانچ سو چھ سو کے پاس پانچ سو موسٹ لائکلی پانچ سو کے پاس آپ کو مستقل پچڈاؤن سیچویشن یا پروفٹ ٹیکنگ ہوتی بھی نظر آئی یہاں ہم بڑے فوکس تھے پینسٹھ ہزار ایک سو پینتیس کو لے کر پینسٹھ ہزار ایک سو پینتیس مارکٹ میں نہیں ٹوٹنا چاہیے یہ ہم پچھلے میرے خیال میں چار پانچ دن سے بات کر رہے ہیں کہ اس کے نیچے کریکشن جو ہے کنفرم ہوتی ہے حالانکہ کریکشن یا جو ایکزارشن ہے یا ہمارا ایکزٹ ہے وہ تو کافی اوپر ہوا ہے کیونکہ مارکٹ نے جب سکسی سیون تھاوزن کے اوپر گئی تھی تو اس وقت ہمارے یقینی طور پر ایکزٹ اس کے اوپر ہو گئے تھے مگر جو کنفرمیشن آف کریکشن تھی وہ پینسٹھ ہزار ایک سو پینسٹھ کے نیچے تھی پھر اس کے بعد میں نے آپ کو جو مڈے کال ہوتی ہے اس میں پھر آپ کو مزید اپ ڈیٹ کیا کہ پینسٹھ ہزار پچھتر کے نیچے مارکٹ ریٹ کرے تو مارکٹ پھر چل پڑے گی نیچے آج کے لیے تو ایسا نہیں ہوا حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو دو دفعہ اٹیمٹ ہوئی کہ پینسٹھ ہزار ایک سو پینسٹھ کے نیچے مارکٹ آئی ایک بار سبہ بجے کے خریب اور ایک بار میرے خیال میں ڈھائی بجے کے خریب اور دونوں دفعہ اس ایریا سے باؤنز بیک کرتی رہی اور ہم نے ایسی کے نیچے اپنا اسٹوپ لاؤس رکھا ہوا تھا آج کا اور پھر جو آخری آدھا گھنٹہ ہے اس میں مارکٹ بڑی توفان انداز میں بڑی اب یہاں پر میں نے آپ کو نیچے دوسرا چارٹ دکھایا ہے کینڈل سٹک چارٹ جس کے اندر میں نے پندرہ منٹ کی کینڈلز دکھائی ہیں آج کے سیشن کی اب آپ دیکھیں گے کہ مارکٹ کے آغاز کے ساتھ کینڈل سٹک کیسی بنی ہیں ٹھیک ہے اور مارکٹ کے اختتام کے ٹائم میں کینڈل سٹک کیسی بنی ہیں آخری دو کینڈلیں اور پورا دن کینڈل سٹک کس رینج میں ٹریڈ کرتی رہی ہے میں نے وہ دکھایا ہے 65,460 اور 65,95 دن مارکٹ اس کے بیچ میں ٹریڈ کرتی رہی ہے یہی بات ابھی میں کہہ رہا تھا پوش ڈاؤن سچویشن کی جو میں بات کر رہا تھا تو وہ پوش ڈاؤن کہاں سے تھا وہ 65,500 سے تھا اور 65,95 کے نیچے ہولڈ نہیں کر پائی مارکٹ اور پھر اس نے جو 65,95 سے موو بنائی تو پھر وہ 65,622 کا ہی بنا کے کلوز ہو گئی تو یہ اوورال آج کا سشن رہا اب جناب یہاں جو میں کہہ رہا تھا آغاز میں کہ مارکٹ سے جو کمایا ہے نا وہ خدارہ مارکٹ کو واپس مت کیجے گا دیکھئے میں اپنی پچھلی چند ویڈیو میں میں نے کچھ آپ کو روزانہ کیسی ایک جملے میں کوئی اشارہ کرتا رہا ہوں میں میں نے ایک بار یہ تک کہا حالانکہ ہم اپنے ٹارگٹ سے چیف ہونے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں مگر میں پھر بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یار ابھی نوڈ بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے مارکٹ کو ہم پانچ نو پوائنٹ کی امید لگاتے ہیں وہ ہزار پوائنٹ بڑھ جاتی ہے کریزی قسم کا بلش ویف چل رہا ہے تو مارکٹ میں اس وقت تو کوئی بھی سٹاک لے لو اوپر جا رہا ہے تو کیا ہماری سٹریٹیجی ہو لوگوں نے پورٹ فولیو کی بات کی میں نے کہا صبر کر لو یار ابھی نہیں ابھی مارکٹ انٹرل ڈے پر اچھا پرفارم کر رہی ہے تو اس کے آپ مسئلے لے لیں کوشش کیا آپ کو مختلف ویڈیوز اگر جو پچھلی سات آٹھ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں یہ باتیں بتاتا رہا ہوں میں پھر میں یہ بھی بتاتا رہا ہوں کہ مارکٹ میں اس وقت کمانا تو مشکل ہے نہیں مگر مزہ اس وقت آئے گا ہے جب ہم صحیح جگہ پہ نکلے اور پھر کل جب چھبیس سو پوائنٹ مارکٹ اپنے ہائی سے نیچے گئی تو لوگوں کے اندر ایک خوف دکھا گیا حالانکہ مارکٹ نے پتہ نہیں شاید ہزار پارہ سو پوائنٹ ریکاور بھی کیے تھے مگر ایک خوف کئی جو علامت ان کے اندر نظر آ رہی تھی بڑے خوف زدہ تھے لوگ اب یہ کون لوگ تھے یہ وہی لوگ تھے جو نکل نہیں سکتے جو نکل نہیں پاتے تو آپ یقین کیجئے مارکٹ وہ سارے پیسے لے جائے گی جو آپ نے کمائے ہیں اگر آپ کی ایکزٹ سٹریٹیجی نہیں ہوگی اگر آپ کا ٹریلنگ سٹاپ لاؤس نہیں ہوگا اگر آپ کا سٹاپ لاؤس نہیں ہوگا اور پھر سیلیکشن آف سٹاک میں آپ اچھے نہیں ہوں گے ہمیں کیا ضرورت ہے میں کچھرا سٹاک لینے کی چل رہے تو چلنے دیجئے آج میں نے مارکٹ کے دوران میرے خیال میں پندرہ سٹاک جو ٹاپ والیومر تھے کیسی ہنڈرڈ انڈیکس کے ٹاپ والیومر وہ میں نے گروپ پہ پوسٹ کیے تھے ان میں سے دیکھ لیجئے صرف چار سے پانچ سٹاک ایسے جن کو آج میں اپنی سکرپ میں لوں گا میں تو نہیں کچھرا سٹاک آپ کو ریکمینڈ کروں گا بھلے وہ کچھرا سٹاک انٹریکٹ کیا کرتا ہے ایک دن میں پچیس فیصد پچاس فیصد بڑھ جاتا ہے یہی اٹریکشن ہے نا پھر پورا سال بیٹھ کے جو روتے ہیں وہ کیا ہوگا اس کا بھئے آپ کریں میں منع نہیں کرتا آپ کریں کچھرا سٹاک پہ کام مگر پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے اپنے فنڈز مختص تو کریں کہ میں اتنے پیسوں میں کروں گا آپ کا ٹوٹل اکاؤنٹ پانچ لاکھ کا ہے اور پانچ لاکھ کا کچھرا سٹاک ہے ٹوٹل اکاؤنٹ پچاس لاکھ کا ہے اور اس میں چالیس لاکھ کا کچھرا سٹاک ہے تو یار ایسے کام نہ کریں صرف ذہن میں یہ پیسے ڈبل ہو جائیں گے دس لاکھ وہ شیئر لے لیے پندرہ لاکھ لے لیے یار آپ نہیں کمہ رہے ہیں آپ بروکر کو کما کے دے رہے ہو آپ کماؤ یار آپ کماؤ جو پیسے آپ کے پاس آگئے ہیں اس کو واپس جانے مت دو دیکھئے جس وقت لوگ مارکٹ میں بائنگ کی بات نہیں کر رہے تھے منع کر رہے تھے میں نے آپ سے بائنگ کرنے کو کہا آج ہر فورم پہ فنڈمنٹل رپورٹز بھی دیکھوں تو میں اس قسم کی آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ نمبر اتنا اچھا ہو گیا وہ نمبر اتنا اچھا ہو گیا وہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ اس وجہ سے اچھا ہو گیا اس وجہ سے اچھا ہو گیا آئی ایم ایف آ گیا آئی ایم ایف چلا گیا نمبر اچھے ہو گئے ڈالر نہیں چاہ گئے سب کچھ ٹھیک ہے مانتا ہوں میں یہ بات مگر کیا مارکٹ کا نیچرل بیہیوئیر صرف ایک ہی ڈائریکشن میں ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہے مارکٹ کا نیچرل بیہیوئیر کیا ہوتا ہے مارکٹ کے دو میجر ٹرنڈ کیا ہوتے ہیں حالب اس سے کیا اختلاف کیا جا سکتا ہے بلکل بھی نہیں اور اگر نیچے جائے بھی مارکٹ تو اس میں حیرانی کیا ہے کل پر سو سیلیبریشن پہ بات ہو رہی تھی کہ مارکٹ گرنے پہ سیلیبریٹ کیوں کیا تو مجھے ایک صاحب نے بڑا میسج کیا انہوں نے کہا کہ پہلے تو الحمدللہ کہنا چاہیے بلکل کہیں گے الحمدللہ ہم تو کہتے ہی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اللہ آپ کو یہ سمجھ دیتا ہے کہ آپ نکل سکو تو پھر آپ بالکل خوش ہو کیوں نہیں خوش ہوگے مارکٹ سے نکلنے میں خوشی ہونی چاہیے اور اگر دو دن مارکٹ ایک مثال دے رہا ہوں مارکٹ سمجھ نہیں آ رہی کوئی کنفیوجن ہے آپ کو مارکٹ میں اگر ایک دو دن کام نہیں کریں گے اس میں بھی کوئی نقصان نہیں کہیں نہیں جاری مارکٹ جائے گا آپ کا پیسہ ڈیسپریشن میں انٹری فرسٹریشن میں ہولڈنگ یا انٹری یہ چیزیں توا کر دیتی ہیں مجھے میرے ویورز کا تو اتنا میں نہیں جانتا مگر مجھے میرے گروپ ممبرز کا اور میرے کلائنٹس کا پتا ہے کہ انہوں نے جون جو ہمارا یہ دو دار تیس چروع ہوا ہے اس میں ہمارے پورٹفولیوز میں کس طرح خریداریاں کی ہیں تو مجھے پتا ہے کہ وہ کتنا کما چکے ہیں الحمدللہ تو میں تو نہیں چاہوں گا کہ ان کا لاؤس ہو تو میرا کلیر لاؤڈ میسج ان کو ہے اس حوالے سے کہ بھائی جو کما لیا ہے اس کو بچا لینا اپنی جو روزانہ کی ٹریڈنگ ہے اس کا والیوم کم کر دو ابھی سٹریٹیجی انٹرادیٹ ریٹ کی ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ کو جیسے آپ آج کی اگر سکرپ کال دیکھی ہو تو اس میں انٹرادیٹ ریٹ بہت کم تھی اور نہیں ساری انٹرادیٹ ریٹ تو تھی مگر اس میں جو سٹاک کی سیلیکشن تھی وہ سیلیکٹیو سٹاک زیادہ تھے اور نون سیلیکٹیو مطلب جو ویک فنڈمنٹل سٹاک تھے وہ کم تھے وہ میں دینا ہی نہیں چاہتا تھا وہ تو ریکویسٹ میں تھے اس لیے دیے بلکہ آج سے میں سکرپ کال میں ریکویسٹرڈ سٹاک کو الگ کر دوں گا مجھے ایک میمبر نے یہ مشورہ دیا ہے کہ ریکویسٹرڈ سٹاک آپ الگ کر دیں میں کر دوں گا تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ میں نہیں ریکومنڈ کر رہا ہاں ٹرگر بیسٹرڈیز میں کچھرہ سٹاک کی بھی دیتا ہوں مگر مجھے یہ تھوڑی پتہ ہی کون لے کے پھس جائے گا اگر آپ کو نکلنا نہیں آتا تو آپ پھس ہوگے بلکل پھس ہوگے کیونکہ کچھرہ سٹاک جو ہائیلی سپیکولیٹیو سٹاک ہے اس میں سے نکلنے کا بھی آٹ ہوتا ہے نکلنے کا فن آنا چاہیے نہیں نکلیں گے تو پھر آپ دو تین سال چار سال لے کے بیٹھے رہیں گے اور پھر وہ سٹوریاں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سنائیں گے یار اس نے کہا تھا یہ لے لو اس نے کہا تھا وہ لے لو اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا تو بھائی پھر صرف اچھے سٹاک لے لو اور تھوڑے تھوڑے کر کے لے لو اگر مارکٹ یہاں سے دس ہزار پوائنٹ بھی نیچے جائے گی تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا ان سے آپ کو ڈیویڈنڈ بھی آتا ہے تو سیلیکشن آف سٹاک چینج ہو سکتا ہے یار ضروری تھوڑی ہے کہ ہمیشہ ایک جیسی سیلیکشن ہو اپنے آپ کو پہچانو کہ آپ کیا انویسٹر ہو یا ٹریڈر ہو یہ میں اکثر کہتا ہوں آپ لوگوں سے دونوں کے چشمیں الگ الگ ہوتے ہیں انویسٹر جو ہے دور کا چشمہ لگاتا ہے ٹھیک ہے نا اور جو ٹریڈر ہوتا ہے وہ خریب کا چشمہ لگاتا ہے وہ روزنہ کی مارکٹ دیکھتا ہے چھوٹی چھوٹی ویفز دیکھتا ہے تو آپ بھی فیصلہ کرو اور جو کمائے ہوا ہے اس کو سیکیور وہ سیکیور اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ لے کے بیٹے رہے وہ بیچنے سے سیکیور ہوگا اگر آپ لوگ کو یاد ہو میں نے جب ڈالر تین سو تیس کی طرف گیا تھا اس زمانے میں میں نے آپ کو ایک ویڈیو کی تھی ہیجنگ پہ میں نے کہا سٹاک مارکٹ کی بائنگ اس وقت ہیجنگ ہے ہیج کرو گے آپ آج ڈالر بھی نیچے آگیا مارکٹ بھی اوپر چلی گئی دیکھ لو آپ اس کو کہتے ہیں انفلیشن کو بیٹ کرنا اگر وہ ہے جہاں آپ نے کیا ہوتا وہ میرے خال میں چار مہینے پانچ مہینے یہ اس سے بھی زیادہ پرانی ویڈیو ہے کم سے کم پانچ مہینے چھ مہینے پرانی ویڈیو ہے وہ اگر آپ نے اس پہ بلیف کیا تھا تو آپ نے انفلیشن کو بیٹ کر دیا آپ کا دماغ بڑا ویجنری ہونا چاہیے بڑا کھلا ہونا چاہیے آپ کو سمجھ آئے کیا ہو رہا ہے مارکٹ میں کہ میں آج انٹرہ ڈے کر رہا تھا کل نہیں کر رہا کل میں تارگٹ ایکیومیلیشن کر رہا ہوں پرسوں میں پورٹ فولیو کی پلاننگ کر رہا ہوں تو یہ شوڈ بی ڈائیورسی فائیڈ ویجنری بہت ایٹ دی سیم ٹائم آلویز انفیسٹر کو ہونا چاہیے کوئی سا بھی انفیسٹر ہو ٹھیک ہے یہ مارکٹ ڈھنڈی ہے مت کرو کام جاؤ کروڈ آئیل بھائے کر لو کروڈ آئیل تو اوپر بھی جا رہا ہے نیچے بھی جا رہا ہے اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے گولڈ میں کام کر لو دو دن سبر کر لو دو دن کے بعد پھر مارکٹ ٹھیک ہو آج ہو یہ تو ابھی تو یہ مارکٹ اللہ کا شکر ہے کافی دن سے نون سٹاپ چل رہی ہے اور بڑی مووز دے رہی ہے ورنہ آپ بھول گئے کیا دوہزار بائیس کا انڈ اور دوہزار تئیس کا آغاز یاد ہوگا نا آپ کو روزانہ روتے ہوئے نظر آتے تھے ووٹس اپ گروپوں میں تو یاد کیجئے ان باتوں کو دیکھے نا تو لہٰذا میں آپ کو دھرا نہیں رہا کیونکہ میں تو مارکٹ میں بلش ہوں اس کے باوجود پروفٹ ٹیکنگ کی بات کر رہا ہوں اس کے باوجود کچھرے سے دور رہنے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ بات لوجیکل ہے اور اگر میں آپ کا مال بیچنے کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے مال دلانا ہے آپ کو مجھے پتا ہے کہ مارکٹ موقع دے گی مال لینے کا اور بیچیں گے نہیں تو پیسے کہاں سے آئیں گے نئے پیسے ڈالنے کے میں حق میں تو نہیں ہوتا یہ تھوڑی کیا پس پورٹفولیو ہی بڑا کرتے چلے جائیں بڑا کرتے چلے جائیں دس لاکھ سے شروع کیا تھا آپ ایک کروڑ تک چلے جائیں آپ یہ بھی تو دیکھیں آپ اس سے لے کیا رہے انفلیشن کہاں سے کہاں پہنچا تین سال میں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے خدارہ کوشش کیجئے گا یہ ہمارے ممبر جو ہیں بڑے سینئر ممبر ہیں انہوں نے اس ڈسکشن پر سوری ہمارے معافی چاہتا ہوں ہمارے ایک سینئر ممبر ہیں انہوں نے قاسط طور پر یہ بات کہی ہے گروپ پہ میں ان کا پوز بھی پڑھ رہا تھا کہ وہ اس بات پہ کافی یہ تھے کہ جو پارکٹ میں پروفٹ کیا ہے اس کو برباد نہ کیا جائے اور الحمدللہ ہمارے گروپ نے تو بہت پروفٹ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرا جتنا تجربہ ہے مارکٹ کا پاکستان میں اس میں اتنا بڑا گین مینس سے پہلے نہیں لے گا آگے چلتے ہیں پرسائس لیول ٹیبل اپ ڈیٹیڈ ہے پوسیبلیٹی دن سٹریڈیجیز پر چلتے ہیں ریپ اپ پہ تو ہم نے تفصیلی بات کر لی اب کل کی بات کر لیتے ہیں جب تمام سیناریو میں نے ڈسکس کیا ہے اس کے حساب سے میں صرف اپنے رس مینجمنٹ کو بڑھا رہا ہوں یہ تیسری مسلسل تیسری یا چوتی مسلسل کال ہے جس میں میں اضافہ کر رہا ہوں کہ اب اور رس مینجمنٹ بڑھاؤ اب اور رس مینجمنٹ بڑھاؤ یہ تیسری یا چوتی کال ہے ٹھیک ہے جی اور جو کال میں آپ نے ریپ اپ میں دیکھا ہو یہ آپ خود جا کے دیکھ لیجئے ڈیلی کینڈل دیکھ لیجئے اور آخری پانچ سشن دیکھ لیجئے آخری پانچ سشن دیکھیں گے تو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو پھر آخری چھ ساتھ میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیجئے گا کیا سمجھانے کی کوشش کیے مارکٹ نہ ابھی نیچے گئی ہے مارکٹ صرف ریسٹنگ موڈ میں چل رہی ہے مارکٹ موڈ بنا رہی ہے ڈائریکشن لینے کا مارکٹ چار ہزار پوائنٹ نیچے بھی جائے گی تو میں بولیش ہوں مارکٹ میں اگر مارکٹ چار پانچ ہزار پوائنٹ نیچے چلی جائے تب بھی میں بولیش ہوں مارکٹ میں مگر میں یہاں پر مال بیچ کے وہاں اپنا ڈیسمبر جنوری پورٹ فولیو بنا رہا ہوں گا اور جب تک مارکٹ کریکشن نہیں لے گی میں پورٹ فولیو نہیں بناوں گا کیونکہ اس وقت میرے پاس دوسری سٹرٹیجی کام کر رہی کیونکہ مارکٹ کے حساب سے سٹرٹیجی ہوتی ہے میری مرضی سے نہیں ہوتی مارکٹ اگر مجھے الاؤ کرے گی پورٹ فولیو بنانا تو میں اس طرف جاؤں گا اپنی مرضی سے زبردستی کام نہیں ہوگا اپنی مرضی سے کروں گا تو مارکٹ اٹھا کے باہر پھیک دے گی تو جناب مارکٹ ایک ریسٹنگ موڈ میں ایک لیمیٹڈ رینج میں چل رہی ہے ہم نے ایک خاص جگہ سے پوچڈ آن سیچویشن دیکھی تو اب آپ سیدھا سیدھا سمجھ لیجئے مارکٹ کل پینسٹ ہزار چار سو ساٹھ کے نیچے ٹریٹ کرنا ایفورڈ نہیں کر سکتی اس کے نیچے ٹریٹ کرے گی والیوم کم ہوں گے نمبر ایک نمبر دو ڈپریسٹ ایکٹیوٹی دیکھی جائیں گی اور پھر پینسٹ ہزار ایک سو پینٹس پچانوے توڑ کے مارکٹ کنفرم کرے گی یہی بات میں پچھلے چار پانچ دن سے کہہ رہا ہوں کوئی نئی بات نہیں ہے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ کریکشن کنفرم ہوتی ہے پینسٹ ہزار ایک سو پینٹس کے نیچے اور ہم سرسٹ پہ کھڑے تھے اس وقت سے کہہ رہا ہوں اگر مارکٹ ہائپر سٹارٹ لیتی ہے جس کے کافی حد تک چانسز ہیں کہ سٹارٹ تو ہائپر لے لے گی تو چھاسٹ ہزار کے اوپر جا کے سسٹین کرے گی تو میں اس کو سیریس لوں گا کہ ہاں بلز ریکاور ہو رہے ہیں یا مارکٹ ریسٹنگ موڈ میں ریکاوری کے ساتھ باہر آ رہی ہے ریکاوری کے ساتھ باہر آئے گی تو پھر اوپر کی میجر ریزسٹنس روڑ کے جہاں سے پچھ ڈاؤن سچویشن ہے اس کو توڑ کے پھر مارکٹ ریلی بنائے گی ورنہ تھوڑی بنائے گی تو یہ چیز آپ کو سمجھنی چاہیے ٹھیک ہے اور اگر مارکٹ کوئی ہائپر سٹارٹ میں اوپر جاتی بھی ہے پھر واپس نیچے آتی ہے اور پھر چار سو ساٹھ کے نیچے چلی جاتی ہے تو سمجھ لیجے وہاں سے پوائنٹ گنیے گا کتنے پوائنٹ ہوتے ہیں کہ ہائی کیا تھا ہائی سے چار سو ساٹھ کا فاصلہ کتنا ہے پھر چار سو ساٹھ ٹوٹا تو پھر مومنٹم کیا بن گیا بیئرز کا یہ سب چیزیں جو دن میں آپ جب ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے ہم تو گروپ پر ڈسکس کرتے پتہ نہیں آپ لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ایک صاحب نے مجھ سے پرسنل ریکویسٹ کی کہ مڈے کال شیئر کیا کیجئے تو یار مارکٹ میں جب کوئی ایسی بات ہوتی تو میں ضرور شیئر کرتا ہوں آج میرے خال میں مڈے کال لائف کیتی ہم نے مگر روز نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ استحقاق ہے میرے میمبرز کا کلائنٹس کا تو ان کی سرویس ہے یہ تو ان کو ملتی ہے روز اگر آپ اس میں انٹرسٹیڈ ہو تو آپ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں بہرحال بہت شکریہ تحمل سے سننے کا دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دے بہت سارا فائدہ دے تینکیو ویری مچ اگر آپ کو لگتا ہے یہ ویڈیو پسند آئیے تو اپنے دوستوں میں اور حباب میں ضرور شیئر کیجئے اللہ حافظ